میں ہوں مسٹر نیا حسن نیا تم کتابوں کی بات کرتے ہو یہاں تو اخباروں میں کالم اور مضمون بھی پیشاور لکھاریوں کو پیسے دے کر لکھوائے جاتے ہیں واقعی؟ واہ! کیا زبردست واقعی کہا ہے آپ نے دیکھا آپ کی ٹویشن کا اثر اچھا یہ چاپلوسی تمہاری شخصیت ہے یا یہ تمہارے اوپر کوئی کیفیت آتی ہے جی کیفیت ہے یہ آدمی بھوکا نہیں مرے گا کبھی یہ خوشاب نہیں بڑا ہے شکریہ میں نے اسے بطور تاریف لیا ہے یہ ایسے ہی لوگوں کو دور مل گیا تمہیں موقع وار کرنے کا حسن نواز پلیز شاکت صاحب کو بات کرنے دو یہ کوئی سرکھاری میٹنگ نہیں ہو رہی ہے ہمیں کام کی بات کرنا چاہیے اکی یاس پلیز یہ جو بڑی بڑی لابنگ فرمز ہیں یہ جنہیں ہماری حکومتیں لاکھوں ڈالر دیتی ہیں بلکہ دیتی رہی ہیں یہ کیا کرتی ہیں واشنگٹن بیٹھ کے یہ ہمارے حکمرانوں کے نام سے مزامین اور کالم لکھ کے وہاں کے اخباروں میں چھپواتی ہیں یہ واشنگٹن پوسٹ ہو گیا نیو یارک ٹائم ہو گیا یہاں بھی بڑے بڑے سیاستدانوں نے پیشاور لکھاریوں پہ بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اچھا آپ کس موضو پر کتاب لکھوانا چاہتی ہیں میرا مطلب ہے کہ سیاست معاشرت عدب سب کے اپنے جگہ پہ بھاؤ ہیں بلکہ اردو کتاب کا بھاؤ انگریزی کتاب کے مقابلے میں دھگنا ہے انگریزی میں لکھنا مشکل نہیں ہوتا نہیں انگریزی میں مواد آسانی سے مل جاتا ہے اور اس کو بیسے کب ایسے ہی چھاپ دیتے ہیں جون کا دو منوان اردو میں تو ترجمے کا جھنجٹ ہے سن رہی ہے میں اب تو ہمارے ہاں ماسٹرز ایم فل بلکہ پی ایس ڈی کے مقالے بھی ادھر ادھر سے ٹکڑے کٹھے کر کے تیار کر لیے جاتے ہیں اور تحقیق ختم کر رہے گئی ہے اور یہ ہمارا علمیہ ہے کہ جس تحقیق کوئی علمی درسگاہوں میں ہونا چاہیے تھا وہ تحقیق اپ تھانوں میں ہوتی ہے پروفیسر صاحب آپ موضوع کے علاوہ ہر چیز پر بولتے ہیں پر میں اپنی کتاب کی بات کر رہی تھی دنیا کا کوئی بھی ناشر آپ کی کتاب ہن سے خوشی چھاپ دے گا آپ لاکھوں ڈالر کم آ سکتی ہیں اس میں میرا حصہ بھی ہونا چاہیے دیکھیں کتنا خوبصورت مشورہ دلوائیا میں نے آپ کو آہ وال کتاب تو میں کسی لوکل پبلشر سے ہی چھپوا ہوں گی تو پھر میرا یہاں پہ کیا کام آپ اس کا اردو میں ترجمہ کریں پلے سے نہ کچھ ڈال دیجئے گا ہم کچھ لکھیں آپ کچھ اور ہی ترجمہ کر دیں کسی نے کیا خوب کہا ہے میں نے رکشے کی پیچے پڑا تھا ہم دغا لکھتے رہے وہ دعا پڑھتے رہے ایک نکتے نے مجرم سے محرم کر دیا لاحال سارا شہری اُلٹ پڑ دی ہے اسے چھپ کر آ دیں جے کسی طریقے سے بابا میرے پاس ریز گاری نہیں ہے جو آپ نوٹ دیں میں کھلا کرا لاؤں گا موٹ کیا آپ نے اس کی گوشتا کی یا سن نواز پلیز اس کو ہمان سے پیوٹ دیجئے نا 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 ایکشن مام اوہ ایکشن مام جی ڈاپ ٹن بیانات کے ساتھ میری حازر ہے ڈسیو نمبر پر جو بیان آیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے ڈی وی کے ایک بہت بڑی غیر معروف آرٹس کی پس جی آپ فرماتی ہیں کہ آپ غریب پروڈیوسروں کے لیے مفت کام کرنے کے لیے تیار ہیں جی ان کے ڈراموں میں بی بی آپ کا جذبہ سار آنکھوں پر بلکہ چشموں پر مگر آپ یہ بتائیں کہ غریب پروڈیوسر آئیں گے کہاں سے کہیں آپ کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پروڈیوسر جو آپ کے کام کی وجہ سے غریب ہو گئے ہیں ان کے لیے مفت کام کریں گی آپ مفت کام کریں گی ٹھیک ہے آپ ڈائیٹنگ کر کے سمارٹ ہو گئی ہیں مگر باقی لوگوں کے ساتھ تو پیٹ لگا ہوا ہے اپنے پرویز الہی صاحب نے ہماری وزیر مملکت برائے خزانہ ہنا ربانی کھر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کی ناکامیوں اور خراب بجٹ کا ذمہ دار پچھلی حکومت کو ٹھرایا ہے جبکہ پچھلی حکومت میں بھی مہتر ماں اسی عہدے پر فائز تھی انہوں نے بجا طور پر پوچھا ہے کہ آئندہ بجٹ وہ کس حکومت کا پیش کریں گی کتنی زیادتی کی بات ہے پرویز الہی صاحب وہ بیچاری تو مستقل ایک ہی کام کیا جا رہی ہے اب حکومت بدل جائے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے ہمارے لائے کے ساتھ احترام صدرے مملکات نے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ انہیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے اور سٹریڈ پر ریٹ نہیں چاہیے صدرے مملکات نے بیلجیم کو بھی پاکستان کے راستے بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کا مشورہ دیا ہے صدر صاحب یہ آپ کس کے راستے صاف کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہلکا پچپن پنڈی کے الیکشن ملتوی ہونا پنڈی کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے جی شیخ صاحب پنڈی کے عوام کو بہت مایوسی ہوئی ہے ان کی ایک چھٹی ضائع ہو گئی کیسے کرکٹ مباسر کا بیان آیا ہے کہ یونس خان کو 2020 ورلڈ کپ جیتنے کے بعد مختلف انامات میں 75 لاکھ سے زائد کی رقم مل چکی ہے جبکہ کوچ انتخاب عالم کو 75125 روپے ملے ہیں حکومت نے بھی انتخاب عالم صاحب کو کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی ہے یہ حکومت سیاسی ہے مگر شاید یہ بھی انتخاب کے نام سے چڑھتی ہے انتخاب صاحب آپ اپنا نام بدل کر دیکھیں پھر دیکھیں آپ کو بھی خاصی آمدنی ہو جائے گی اسرائیل میں دو وزیروں کو بادنوانی کے جرمے جیل بھیج دیا گیا ہے کتنے عجیب لوگ ہیں ایسے لوگوں کو اندر کر دیتے ہیں ہم تو ایسے لوگوں کو باہر بھیج دیتے ہیں پھر وہ باہر بیٹھ کر بڑے مزے سے انٹرویو دیتے ہیں اور اخباروں کی سرخیوں کا انوان بنتے ہیں بادنوان لوگ یہ تو تھے کچھ بیانات آپ اپنا اور اپنے بیانوں کا خیال رکھیں اس کے ساتھ ہی میری کو اجازت دیجئے خدا حافظ